بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اب یہ کمیٹ پڑھ رہا تھا اچھا میں نے سکرین شوڈ لیا ہوا تھا بھائی کا کمیٹ میں نکل پڑھا تھا اور اس کمیٹ میں جو سوال کیا گیا میں نے بھائی کو نیچے ویڈیو میں اسی یعنی کمیٹ کے نیچے اس کو کمیٹ کر دیا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا ویڈیو بنا کر کیوں شیئر کرنوں آپ ساتھ بہت سے افراد جو غیر ملکی ہیں ایسے مسائل کا سامنا رہتا ہے ہمیں اور میں اس لیے بولا کہ اس موضوع کے اوپر اس بھائی کو یہاں پر کیا جواب دوں گا ایک ویڈیو بنا کر شیئر کرتا ہوں جس سے تمام دیکھنے والوں کو فائدہ ہو اور یہ آپ کو بھی انشاءالت فائدہ ہوگا اگر جو پرانے میرے دوست اخباب سعودیہ میں رہتے ہیں اگر وہ اس سے بھی بہتر کچھ جانتے ہوں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا حال ہی بھی میں جدہ کورنش میں تھا اور سفارہ سے خروج جو لگ رہے ہیں یا سفارہ سے جو کچھ بھی معاملہ سامنے آ رہے تھے سفارہ جدہ پاکستانی سفارہ ایک بہت سے چکل لگا چکا تھا میں آپ کے ساتھ کو بہت سے لائی ویڈیو شیئر کر چکا تھا اور ویڈیو میری دیکھتے ہوئے ایک ویڈیو کے نیچے میں نے ایک بندہ بار بار اسرار کر رہا تھا اس کو اپنا وارس اپ نمبر دیا تھا اچھا وارس اپ کے نمبر مطلق بتا دوں آپ کو انشاءاللہ میں کچھ مختلف ویڈیوز میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس لگی پر دکھا دوں گا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یا فرائیڈ والے دن ہم لائیو آ کر تمام تر سوالات کے آپ ساتھ لائیو بیٹر گپ شپ کر لیں اچھا وہ بندے نے مجھے کال کیجئے بھائی آپ کے میں نے ویڈیو دیکھی سوارہ سے جو خروج لگ رکھے ہیں تو وہ وہاں پر تو ابھی وہ سجل تجاری کا پیپر مانگ رکھے ہیں میں نے بولا کہ اس چیز سجل تجاری وہ بولتا ہے سجل تجاری کا وہ بولتا ہے پیپر لے کے آؤ اپنا اور ساتھ میں نقل معلومات کا میں نے بولا ہے نقل معلومات کا پیپر تم نے کیوں لینا ہے بھائی تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں سجل تجاری تیرا کوئی کاروبار ہے تو اس کو کسی نے مس گائیڈ کیا یا اس بندے کے کفیل نے اس کے اوپر کوئیس وغیرہ کیا ہوگا ورنہ اکامے جن کے ایک سپائر ہیں سیدھے وہ بھائی جا کر کمپری بشرتے کے ریٹم ہونی چاہیے لال ہونی چاہیے آپ سپارہ میں جا کر ابھی پیپر جمع کروا سکتے ہیں اپنے گھروج نہائی کے لیے اس گھروج کے لیے جس گھروج کے دھرو آپ دوبارہ نیو ویزا کے طور پر سعودیلیہ پر میں جا سکیں اور ہاں ٹائم وہاں پر لگ جاتا ہے مطلق شہروں کے حساب سے مکہ کا جلدی ٹائم چھوٹے شہروں کا جلدی لسٹہ جاتی ہے جو بڑے شہر جیسا کی جدہ کہ اگر آپ کا کفیل ہے تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے بہرحالہ کمنٹ کیا تھا یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو یقینہ نہیں سے فائدہ ہوگا اسلام علیکم بھائی جان ہم سات بندے ہیں ہماری کمپری میں ہم سات افراد تھے تین سال سے ہمارے اکامے نہیں وہ بندہ لگا رکھا ہے اور آپ بھی خبر سننے کو مل رہی ہے کہ کیا اکامے اکسپائر ہوں تو کیا ہم خود سے خروج نہائی یا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں دو ہی معلومات ہوں گے تین طریقے ہوں گے ایک تو آپ خروج یعنی جیل کے رستے آپ پکڑ جاتے ہیں تین اکامے اکسپائر ہیں جب بھی آپ پکڑ جائیں گے آپ کا سفر کروا دیا جائیں گے آپ کے لئے گردوں میں لیکن اس کے اوپر آپ کی کمپنی سے پوچھ کچھ ہوگی نمبر دو یہ ہے کہ آپ اپنا نکل کفالہ کروا لیں کسی دوسری کمپنی میں کسی دوسری شرکے میں کسی دوسری بندے کے نام کسی دوسری کفیل کے نام نمبر دی یہ ہے کہ آپ خروج نہائی لگوالے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس فارہ سے بشرت ہے کہ آپ کی کمپنی ریڈ ہو یہ تو معاملہ کلیر ہو گئی خروج نہائی والا میں نے آپ کو بتا دی کمپنی ریڈ ہو اپنی کمپنی سے بقاعدہ خود سے چار پانچ ہزار ریال بھی اس بندے نے لینا تھا وہ ریال بھی چھوڑ دی ہے اس نے اور اکامہ اس کا ایک ایکسپائر تھا دس ماہ ہو گئے تھے آگے کمپنی میں چلا گیا وہاں پر نکل کفالے کے مطلق آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ سمجھ لیے خود سے کمپنی میں آپ جب دوسری میں جائیں گے پہلے آپ بات ساہری سے بات تو اس سے کریں گے کفیل ہے کمپنی ہے شرکہ جو بھی ہے آپ اس سے بات کریں گے میرا اکامہ اکسپائر میں نکل کفالے تیرے نام کے اوپر کروال ہوں جو پیسے لگیں گے یا تو وہ آپ کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کرے گا یا تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے یا وہ بول دے گا ٹھیک ہے مجھے اتنے دیدو اتنے بات میں دیدنا یا اتنے سارری میں سے کٹوا دینا ٹھیک ہے وہ دوست تھا جی وہ ریاض میں چلا گیا اس نے وہاں پر نکل کفالہ کروالیا ابھی بات یہ ہے اکامہ کے پیسے لگے اس کے دس ہزار ریال تو دس ہزار ریال میں سے جو دو ماہ بچے ہوئے تھے دو ماہ نے کمپنی نے اپنے خاتے میں ڈال لیے اور دس ماہ کے جو پیسے تھے اس بندے کے خاتے میں ڈال لیے اس کے بعد دو ہزار نکل کفالے کا لگا ٹھیک ہے یہ بھی اپنے ذکر میں رکھئے گا دو ہزار نکل کفالے کا لگا وہ بھی اس بندے کے خاتے میں ڈالا اس کے بعد تین ہزار ریال کے گرامے تھے اس بندے کے نام کے اوپر وہ گرامے بھی کمپنی نے پی کی اس کے بعد ہی اکامہ لگ سکتا تھا اس کا تو وہ اکامہ جو تین ہزار ریال کے گرامے تھے وہ بھی اس بندے کے خاتے میں ڈڑے یعنی کہ پانچ ہزار اس کو یہ اضافی دینا پڑا دو ہزار نکل کفالے کا تین ہزار کے اکامے کتنا ہو گئی پانچ ہزار یہ ہو گیا اور دس ہزار کا اکامہ اکامے میں سے دو ماہ کے ان لوگوں نے فیس اسے چھوڑ دی تھی جو مظاہری سوا تو ان کے پاس کام کرنا تھا خود سے کفیل ہیں اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے ہاں اکامہ ایکسپائر نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے کفیل کی اجازت چاہیے اگر آپ کا اکامہ ایک ہے دو ہے تین ہے جتنے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں تو پھر آپ خود سے اپنے کفیل ہیں آپ جو چاہے کریں چاہے کہ شوٹوں کو پکڑائی دے دیں چاہے سفارہ میں چلے جائیں خروج انہائی کے لیے چاہے کہیں دوسری جگہ پر نکل کفالے کے لیے چلے جائیں وہ آپ کی خود کی مرضی ہوگی پیسے لگانے پڑیں گے تمام کام ہو جاتے ہیں یا نکل کفالے کے مطلق خروج انہائی کے مطلق کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے باہر سے آپ کی فائل بانجے کی مطلب 20 ریال لے لیتے ہیں بس اور کریا جو لگے گا ٹیکسی کا وہ لگے گا خلاص اگر آپ کے شوٹوں نے پکڑ لیا یا آپ خود سے پکڑائی دے دیتے ہیں وہ ایک پاکستان میں اور ایک سفارہ کا طرف پہنچا ہے ان دونوں کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لائی بٹھا کر پوچھ کچھ مکمل طریقے سے آپ کو اس سے بھی اگاہ کر دوں گا